بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افرد خالق اور افرد دیلیشز فوڈ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور اس گرمی کے موسم میں میں نے سوچا آج میں آپ کو کچھ اچھا اور نیا بنانا سکھاؤں تو آج میں آپ کو تھنڈی کھٹی میٹھی لسی بنانا اور اس کے ساتھ انڈے میدے اور دودھ کے پراتھے بنانا سکھا رہی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے خوبصورت تو پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں آئے چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف دہی آدھا کلو چینی حضب ضرورت دودھ آدھا کلو اور ہمیں برف چاہیے تھوڑی سی اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر دودھ ڈالیں گے آدھا کلو دودھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آدھا کلو ہی دہی ڈالیں گے چینی جتنی ہمیں میٹھا رکھنا ہے اسے ساپ سے ڈالیں گے اگر آپ اس میں نمک ڈالنا چاہے تو اس کے اندر تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ آئس کیوب ڈال دیں گے آئس کیوب ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا اور یہ ہماری کھٹی میٹی تھنڈی لسی تیار ہے اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ایسی بھی کی طرف دو انڈے ہیں ایک گلاس پانی ہے دو کپ میدہ تھوڑی سی چینی نمک باؤل اور تین چمچ ہمارا آئل ہے ہم نے دو کپ میدہ باؤل میں ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم نمک ڈالیں گے اس کو پانی سے اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک کو میدے کو اور اس کے ساتھ پانی کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ہمیں پانی کم لگے گا تو اس کے ساتھ ہم اس میں پانی کا اضافہ بھی کر دیں گے یعنی کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چینی بھی اس کے ساتھ مکس کریں گے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ دودھ سے اس کو گھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دودھ بھی استعمال کریں پانی کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ آپ دودھ استعمال کر لیں اس سے بھی بہت مزیدار پراتھے بنتے ہیں اس کے بعد ہم یہ تین چمچ ہمارا آئل ہے وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے مکسنگ ہماری بہت اچھی ہونے چاہیے اس کے اندر دو انڈی بھی ہم نے ایٹ کر لیے اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے پہلے ہماری یہ مکسنگ بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں یک جا ہو جائیں کوئی بھی اس کے اندر لمس نہ رہے کوئی بھی اس کے اندر ہمیں کوئی اور گٹلی نظر نہ آئے اس کو بہت اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا بہت اچھا مکس ہو گیا ہے اور آپ کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے آپ اس حساب سے سکو رکھیں لیکن یہ تھوڑا سا پتلہ ہی بیٹر بنتا ہے اس کے بعد آپ کو اگر یہ بہت زیادہ گاڑا لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں اگر آپ کا پرس کریں پتلہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اندر تھوڑا سا میدہ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر مکسنگ بہت اچھی طرح سے آپ کو کرنی ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے اس کے بعد ہم نے ایک پین لینا ہے آپ تب ہی بھی بنائیں یا فرائی پین میں بنائیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پراتھے کو ڈالنا ہے گھمانا ہے اس کو اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنے آسان پراتھے ہیں کہ آپ کو نہ آٹا گھننا پڑا نہ روٹی بیلنی پڑی اور آپ کے یہ پراتھے خود بخود اتنی اچھی طرح سے یہ بن گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا لیویل کرنا ہے آپ کو جتنے بڑے پراتھے کی شیپ رکھتی ہیں آپ نے اس کے حساب سے اپنے اس پراتھے کو رکھنا ہے ایک طرف سے جب یہ پراتھا سکھ چاہے گا تو اس کے بعد ہم دوسری طرف سے اس کو پلٹیں گے لیکن پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہمارا جو اوپر والا سائٹ ہے اس کے اوپر ہم ہلکا سوائل لگائیں گے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر زیادہ آئل کی بھی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے ہم اس کو احتیاس سے پلٹ دیں گے کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ احتیاس سے پلٹیں گے تو بلکل صحیح رہے گا اور اس کو ہم چمت کی مدد سے تھوڑا سا سیکھتے بھی رہیں گے تو ہمارے پراتھے کا کلر بہت اچھا آ جائے گا اس کے بعد ہم پراتھے کو اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد دوسری طرف سے پھر اس کو سیکھ لیں گے آپ یہ دیکھیں پراتھوں کا کلر کتنا اچھا آیا ہے دیکھیں پراتھے ہمارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں پراتھے اس کی کھانے میں بھی بہت مزے دار ہیں ذائکے دار ہیں اس کے ساتھ لسی کے ساتھ کھائیں تو آپ کو اور مزا آ جائے گا آپ بے شک اس کے ساتھ کیمہ بنا لیں یا چار سے کھائیں بہت مدلزیز لگتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ